بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاج نیوز ناظرین آج کی ویڈیو شروع کرنے سے قبل بھی آپ سے وہی درخواست کہ لاج نیوز کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں لاج نیوز کے اوپر کیا نئی ویڈیو آئیے ہے آپ کو بروقت پتہ چل سکے اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے چینل لاج نیوز کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ بیل آئیکون کا بٹن بجے وہ کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو نوٹفکیشن مل سکے کہ نئی جو ویڈیو ہے لاج نیوز کے اوپر وہ آگئی ہے ناظرین پاکستان کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں آج کل جو بات سب سے زیادہ زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر اختلافات موجود ہیں جس حوالے سے وقتن فوقتن جو ہے وہ ذرائع کے حوالے سے خبریں آتی رہتی ہیں اور اکثر لوگ یہ دعویٰ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر ایک جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے جسے جو ہے وہ شیخ رشید صاحب مسلم لیگ شین کہہ کر جو ہے وہ بلاتے ہیں اور انہی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو دوسرا گروپ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر وہ مریم نواز صاحبہ کا ہے اور ان دونوں گروپ کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی کے جو سینئر رہنماں ہیں وہ دونوں طرف موجود ہیں یعنی بعض جو پارٹی کے سینئر رہنماں ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں ان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف جو ہے جو دوسرا گروپ ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی جو ہے وہ حمایت کرتا ہے ناظرین اس وقت پاکستان کا جو سیاسی افق ہے اس کے اوپر دو انتہائی اہم ترین چیزیں ہیں جو آئندہ دو ہفتوں میں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوگی ایک تو یہ کہ دس تاریخ تک کی محلت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ میان نواز شریف صاحب کو دی گئی ہے کہ وہ دس ستمبر تک عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش ہو کر اپنے پوزیشن واضح کریں بسورت دیگر جو ہے وہ انہیں مفرور قرار دیا جا سکتا ہے اسی حوالے سے جو ہے وہ یکم ستمبر کو محتمہ مریم نواز صاحبہ کی جو ہے وہ پیشی بھی ہوئی تھی اور دوسری اہم خبر جو ان کی اس پیشی کے بعد سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو اپوزیشن جماتے ہیں انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس کا اعلان کیا ہے آل پارٹی کانفرنس کے اوپر جو ہے وہ متفق ہوئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ بیس ستمبر کو جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ کروائی جائے گی رہور کمیٹی سے پہلے اجلاس ہو جس میں یہ بات جو ہے وہ تیہ کی گئی اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ گزشتہ سال آل پارٹیز کانفرنس کے نتیجے میں جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اتفاقی رائے نہیں ہو پایا تھا حکومت کے خلاف کسی قسم کی تحریک چلانے کے حوالے سے تو پھر مولانا فرزر ایمان صاحب نے جو ہے وہ اختلافات کے باوجود جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان جو اختلافات تھے ان کے باوجود جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک دھرنا دیا تھا اور اس وقت بھی ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فرزر ایمان جو ہے وہ اپنی پارٹی کے جو ان کے سینر رہنما ہیں اپنی پارٹی کے اندر جو ان کے حلقے ہیں وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پر یہ بات جو ہے وہ تیہ کر چکے ہیں کہ ایک اور جو دھرنا ہے ایک اور جو لانگ مارچ ہے وہ اسلام آباد میں ضروری ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو جو ہے وہ گرانے کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آل پارٹیز کانفرنس کے اندر اس نتیجے کے اوپر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پہنچ پاتی ہیں یا نہیں تا ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر جس بات کے اوپر جو ہے وہ زیادہ غور کیا جا رہا ہے اور جو اندر کے جو اندرونے خانہ جو ہلکی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے دکھائی دیتے ہیں وہ یہ بات ہے وہ اس بات کا فیصلہ ہے کہ آیا جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ قومی اسمبلیوں اور صوبائی اسمبلیوں سے جو ہے وہ استفعوں کے اوپر جو ہے وہ مجبور کیا جائے یہ جو ہے وہ ان کے سامنے آپشن رکھا جائے یہ ایک ہلکے کا جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے اندر یہ خیال ہے اور ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ایسے ہلکے جو کہ مریم نواز صاحبہ کے قریب ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ پارٹی کے اندر اس بات کے اوپر جو ہے وہ بحث کی جاری ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اس بات کے اوپر جو ہے وہ راضی کیا جائے تاہم جو دوسرے ہلکے ہیں جو کہ میاں شہباز شریف صاحب کے زیادہ قریب ہیں وہ جو ہے وہ اس رائے کو کچھ زیادہ اہمیت دیتے نظر نہیں آتے ان کا یہ کہنا ہے کہ اسمبلیوں کے اندر جو ہے وہ رہ کر جدوجائد کی جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ اسمبلیوں کے اندر سے کسی قسم کی جو تبدیلی ہے وہ جو ہے وہ سامنے لے جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے تو کیا مسلم لیگ نواز اب کسی ایک رائے کے ساتھ جو ہے وہ آل پارٹیز کنفرنس میں جو ہے وہ سامنے آتی ہے آج اس حوالے سے جو ہے وہ شاہد خاکان عباسی صاحب کا ایک دعویٰ بھی جو ہے وہ سامنے آیا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس اے پی سے کے اندر جو ہے وہ استفعوں کے حوالے سے جو ایک فیصلہ ہوگا اس کو وہ تسلیم کریں گی ایک جو ہے وہ ویب سائٹ کو انہوں نے انٹرویو دیا جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس کو تسلیم کریں گی اب اس دعویٰ کے اندر کس طرح صداقت ہے اس کو جو ہے وہ دیکھنا اس کو پرکھنا بڑا ضروری ہے ہم جو سیاست کے طالب علم ہیں جو سیاسی گفتگو کرتے ہیں سیاست کے اوپر جو تجزیہ کرتے ہیں ان کے لئے جو سب سے امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آیا پاکستان پیپس پارٹی جو کہ صوبہ سندھ کے اندر صوبہی سطح کے اوپر حکمران جماعت ہے آیا وہ کس حد تک جو ہے وہ اس تجویز سے تفاق کرے گی کہ کیا قومی اسمبلیوں سے استفعے دے کر اسمبلیوں سے نکل جائے جائے اور اس طرح اب تنی بڑی تعداد میں ایک سو پچاس ساڑ استفعے آ جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کو اس بات کے اوپر مجبور کیا جائے عمران خان صاحب کو کہ وہ دوبارہ سے ان ڈیر سو ان شستوں کے اوپر الیکشن نہ کرا سکیں بلکہ اس بات کے اوپر زور دیا جائے کہ جو ہے وہ ملک میں نئے انتخابات کی جو راہ ہے وہ ہمارک رہ جائے تو بعض نون لیک کے اندر جو ہلکے ہیں ان کا یہ خیال ہے ان کا یہ دعوی ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ قومی اسمبلیوں سے جو ہے وہ استفعے آ جائیں گے صوبہی اسمبلی سے استفعے آ جائیں گے تو اس کے بعد حکومت وقت کے لیے یہ ممکن نہیں رہے گا کہ وہ وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں دوبارہ الیکشن کرائے اس کے لیے جو ہے وہ ایک لازم بات ہو جائے گی کہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ انتخابات کرانے کے آپشن کے اوپر غور کریں تاہم یہ بات ضروری نہیں ہے حکومت کے پاس اس کے باوجود اس بات کا آپشن ہوگا کہ اگر اس قسم کے کوئی استفعوں کی بات اگر سامنے آتی ہے تو عمران خان جو کہ پہلے ہی اپنے دلیرانہ فیصلوں کے حوالے سے مشہور ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی پچھلے الیکشن سے پہلے بھی کئی اہم فیصلے کیے جیسا کہ پشاور کے اندر ان کی جو اپنی سیاسی جماعتی پی ٹی آئی خیبر پختونخواہ کے حوالے سے انہوں نے جو وہاں پہ ایک گروپ تھا ان کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا فیصلہ کیا انہوں نے جو وہ ایک رسک لیا اور کئی افراد کو جو ہے وہ اپنی پارٹی سے جو ہے انہوں نے نکالا تو اس حوالے سے اس بات کے اوپر بھی سیاسی حلقے غور کر رہے ہیں کہ کیا عمران خان اس مرتبہ بھی کو رسک لے سکتے ہیں اگر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ اس قسم کا ایک فیصلہ جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس کے اندر جو ہے وہ کیا جائے تاہم یہ سیاسی حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس بات کے اوپر متفق ہے اس بات کے اوپر جو ہے وہ غور کر رہی ہے کہ اگر کسی طریقے سے عمران خان جو ہے وہ سموتلی سینٹ اندخابات تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ مارچ کے مہینے میں سال دوزار اکیس میں ہونے ہیں اگلے سال اس وقت تک اگر سموتلی عمران خان پہنچ جاتے ہیں تو پھر خاصہ مشکل ہو جائے گا عمران خان کو کانٹر کرنا سیاسی لحاظ سے اور جو اس کے بعد آئندہ کے جو اڑائی سال حکومت کے رہ جاتے ہیں اس میں جو ہے وہ عمران خان کو اپنی کرکرد کی دکھانے کا موقع مل جائے گا اور اس کے بعد جو آئندہ اندخابات دوزار تیس میں ایکسپیکٹڈ ہیں اس کے بعد جو بھی ہے وہ عمران خان کو روکنا اپوزیشن کی جماعتوں کے لیے جو ہے وہ خاصہ مشکل ہو جائے گا اسی دوران ایک نئی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی سامنے آئی ہے جو آج کی خبریں ہیں وہ یہ بھی ہمیں بتا رہی ہیں کہ حکومت پنجاب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کی سطح کے اوپر جو لوکل بارڈیز کی الیکشن ہیں وہ دسمبر کے اندر کرائے جائیں دسمبر کے پہلے ہفتے میں اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو الیکشن ہیں یہ غیر جماعتی بنیادوں کے اوپر کرائے جائیں گے اور اس حوالے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی درخواست کر دی گئی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے تیاریاں شروع کر دیں اور جو نظام لائے جا رہا ہے وہ خیبر پختونخواہ کے سسٹم سے ملتا جلتا ہے اس سے پہلے جو وہاں پہ تجربہ کیا گیا ویلیج کونسل کا یا نیبر ہڈ کونسل کا اسی تجربے کی روشنی میں پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ اسی قسم کا بلدیاتی نظام جو ہے وہ لانے کے حوالے سے بات سید کی گئی اسمبلی ہے وہاں سے پاس ہو گیا تھا اور اس کے بعد اب حکومت جو ہے وہ سیریس بنیادوں کے اوپر اس بات کے اوپر سوچ رہی ہے یہ تیہ کر لیا ہے سولی طور پر کہ دسمبر کے اندر جو ہے وہ پنجاب کے اندر غیر جماعتی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ بلدیاتی نخابات کروائے جائیں اور اسی طرح پھر مارچ اور اپریل میں سنیڈ نخابات کے بعد جو ہے وہ خیبر پختونخواہ کے اندر جو ہے وہ بلدیاتی نخابات کرانے کے حوالے سے جو غور ہے وہ کیا جا رہا ہے تو ناظرین آئندہ جو تقریباً پانچ چھ سات ماہ ہے پاکستانی سیاست کے حوالے سے وہ خاصے اہم ہیں خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے خاص طور پر الیکٹوریل پولیٹکس کے حوالے سے کیونکہ وہ آئندہ آنے والی جو پاکستان کی مستقبل کی سیاست ہے اس کا رخ طے کریں گے لیکن اس سے قبل جو ہے وہ دس ستمبر کی تاریخ کے آیا کیا اس وقت تک جو ہے وہ میاں نواز شریف پاکستانی عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں یعنی جس میں اب چند روزی باقی ہیں اور دس ستمبر کو اسلامباد ہائی کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے اور اس فیصلے کے بعد جو کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی ہے بیس ستمبر کو اس آل پارٹیز کانفرنس میں جو اپوزیشن جماتے ہیں وہ کس ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ منقد کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ کس فیصلے کے اوپر پہنچتی ہیں یہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستانی سیاست کا رخ متعین کرے گا ناظرین اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ہماری ویڈیوز جو ہیں لاج نیوز کی وہ لائک کرتے رہیں لاج نیوز کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مستقبل میں آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے بروقت جو نوٹفکیشن ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ